اگر آپ انٹرنیشنلی پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا فری لینسنی پریٹ فارم سے پیمنٹ ویڈراؤ کر کے اپنے لوکل بینک اکاؤنٹ کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل پروسیس اس ویڈیو میں بتایا جائے گا السلام علیکم میرے نام بلاوہ لسن ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فائیور کے اوپر آرڈر کو ڈیور کرنے کے بارے میں دیکھا تھا آج ہم پیونیر کے اوپر اکاؤنٹ کرنے کے بارے میں دیکھیں گے اگر آپ پچاس ڈالر کا ریوارڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف اسی لینک سے ہی اپنا اکاؤنٹ کرنے کے بارے میں دیا گیا ہے اگر آپ ڈیریکٹ پیونیر کی ویب سائٹ پر جا کے اپنا اکاؤنٹ کرنے کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ریوارڈ نہیں ملے گا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کم از کم ایک ہزار ڈالر آنے چاہیے فائیور اپورک یا اپنے ڈیریکٹ کلائنٹ سے آپ یہ پیمنٹ رسیب کر سکتے ہیں پیونیر کے ذریعے آپ ایک سو نوے سزائد مالی کے اندر پیمنٹ کو سینڈ یا رسیب کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کارنٹری کے اندر پیونیر کام کر رہا ہے یا نہیں پیونیر کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت سار انٹرنیشنل ویب سائٹ کے اوپر خریداری کر سکتے ہیں جہاں پہ پاکستانی بینکوں کے کارڈ استعمال نہیں ہو سکتے وہاں پہ آپ پیونیر کارڈ کو استعمال کر کے اپنی پیمنٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیونیر کارڈ کے ذریعے آپ اڈوبی کی اس پسکرپشن میں بائی کر سکتے ہیں اوپر آئی کی بٹر پر کلک کر کے آپ کو اس کی مکمل ویڈیو مل جائے گی پیونیر اکاؤنٹ کا پرسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میشور کر لیں کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اور بینک اکاؤنٹ اسی بندے کا ہو جس بندے کا پیونیر اکاؤنٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ جیس کیش اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے پیونیر اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جیس کی ایپ میں جاکے پیونیر پر کلک کریں گے نیو پیونیر اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے یہ پیونیر اکاؤنٹ پر کلک کریں گے یہ پرسیس بلکل سیم ہے جو میں آپ کو آگے ویڈیو کے اندر بتانے لگا ہوں صرف یہ جگہ پر ڈیفرنس ہوگا کہ آپ کا بینک نیم اکاؤنٹ ہولڈر نیم اور آپ کا آئی بی این نمبر آلریڈی سیلیکٹڈ ہوگا اس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں پیونیر اکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو لنک دیا گیا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سائن اپ اینڈ گیٹ فیفٹی ڈالر پر کلک کرنا ہے یہاں پر دو اپشن ہیں اگر تو آپ کی کمپنی ہے تو آپ سیکنڈ اپشن کو چوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سنگل انڈویڈیویڈل فیلینس ہے تو آپ فرسٹ اپشن پر کلک کر دیں یہاں آپ نے اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اگر آپ کا صرف ایک نام ہے تو آپ فرسٹ اور لاسٹ نیم دونوں میں سیم نام لکھ دیں نیچے آپ نے ڈیٹا آف برت کو سیلیٹ کریں گے یہ سارا ڈیٹا آپ کے سین ایسی کے ساتھ میچ ہونا چاہیے ادھر وائد آپ کا اکاؤنٹ اپروف نہیں ہوگا نیچٹ پر کلک کر دیں گے آپ کے کنڈری آلیڈی سیلیٹ ہوگا اگر نہیں ہے تو یہاں سے اپنا کرنٹی چوز کر لیں نیچے آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے جو ایڈریس آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جب آپ اپنا ایڈریس لکھنا سٹارٹ کریں گے تو نیچے آپ کو سیجیشن شو ہوں گی اگر تو نیچے آپ کو اپنا ایگزیکٹ ایڈریس شو ہو جائے تو اس کو کلک کر دیں ادھر وائدہ آپ یہاں سے انٹر ایڈریس مینولی پر کلک کر دیں اپنا فول ایڈریس لکھیں گے نیچے آپ نے سیٹی یا ٹاؤن کو سلیٹ کر لینا ہے پوستل یا زیپ کورڈ لکھیں گے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سیمپلی گوگل پر جائیں اپنے سیٹی کا نام لکھیں اور آگے لکھ دیں پوستل کورڈ یا زیپ کورڈ یہاں سے آپ کو زیپ کورڈ مل جائے گا نیچے آپ نے کنٹری کورڈ چوز کر کے اپنا فون نمبر لکھنا ہے سینڈ کورڈ پر کلک کریں گے آپ کے فون نمبر کے اوپر ایک کورڈ آئے گا وہ کورڈ اپنے یہاں پر لکھا دینا ہے نیچے پر کلک کرنا ہے یہاں آپ کا یوزر نیم آلڈی سلیٹ ہو چکا ہوگا آپ کا ایمیل اڈریس یا آپ کا یوزر نیم بن جائے گا اس کو آپ چین نہیں کر سکتے نیچے آپ نے نیو پاسفرڈ کرنا ہے پاسفرڈ کم از کم سات کریکٹر ہونے چاہیے اس کے اندر چھوٹی ای بی سی بھی ہو اور کوئی نمبر بھی ہونا چاہیے پاسفرڈ کو دوبارہ لکھنا ہے نیچے آپ نے سیکیورٹی کوئسٹن سلیٹ کرنا ہے کوئی سا بھی سیکیورٹی کوئسٹن سلیٹ کر لیں اور آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے کوشش کریں کہ سیکیورٹی کوئسٹن اس کا آنسر کسی سیف جگہ پر لکھ کے رکھ لیں بعد میں پاسفرڈ کو ریسٹ کرنے کے لیے یا ڈیفرنٹ سینسٹیب اکٹیویٹیز کے لیے آپ کا سیکیورٹی کوئسٹن آپ سے پوچھ جاتا ہے جس کنٹری کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ کنٹری چوز کرنا ہے آئی ڈی ٹائپ چوز کریں گے نیشنل آئی ڈی ڈی ڈرائیویل نیسینس یا پاسپورٹ آپ کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں آئی ڈی نمبر لکھیں گے سین ایسی نمبر جہاں پر آپ نے لکھنا ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم لوکل لینگویج کے اندر پاس اردو والا کی بورڈ ہے تو یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں ادھر واجد آپ سیمپلی گوگل پہ جائیں یہاں پہ آگے لکھیں ٹرانسلیٹ اب جہاں آپ انگلیش میں نام لکھیں گے تو یہ آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا اس جگہ کلک کر کے آپ نے کوپی کر لینا ہے اور دن یہاں پہ آگے آپ نے کنٹرول وی سے پیسٹ کر دینا ہے اگر کسی کا ایک ہی نام ہو تو آپ فرسٹ اور لاسٹ نیم دونوں میں سیم نام اپنے کوپی پیسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں آپ سے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل پوچھی جائے گی آپ کا بینک اکاؤنٹ پرسنل ہے یا بزنس ہے اپنے ہاں سے وہ چوز کر لینا ہے موجود لوگوں کا پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے جن کی کوئی کمپنی وراجسٹر ہو تو وہ اپنا بزنس اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو میں نے یہاں سے پرسنل اکاؤنٹ پہ کلک کر دیا ہے نیچے کنٹری آپ کو آرڈی سیلیکٹ ہوگا کرنسی چوز کرنی ہے آج کل بہت سارے بینک آپ کو یو ایس ڈی اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے دیتے ہیں تو آپ نے میکشور کرنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کس کرنسی کے اندر آپ نے وہ کرنسی جہاں پر چوز کرنی ہے نیچے آپ نے بینک نیم چوز کرنا ہے جس بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اکاؤنٹ ہولڈر نیم آپ یہاں پر چین نہیں کر سکتے یہ وہی چیز میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جس بندے کا بینک اکاؤنٹ ہے اسی بندے کا نام پہ ہی پیونیر اکاؤنٹ اوپن ہوگا اس کو آپ چین نہیں کر سکتے پیچھے آپ نے آئی بی این نمبر لکھنا ہے یہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے یہ آئی بی این نمبر کا فورمیٹ ہے آپ اپنی چیک بک کے اندر بھی آئی بی این نمبر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اپنا آئی بی این نمبر جس بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے آپ نے بینک کا نام لکھنا ہے آگے لکھنا ہے آئی بی این جنریٹر میرا فیصل بینک کے اندر ہے جہاں سے میں نے فیصل بینک کو چوز کر لیا ہے یہاں آپ اپنا آکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور نیچے آپ جنریٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو آئی بی این نمبر مل جائے گا اس طرح بہت سرے بینک کی آئی بی این نمبر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں آن لائن اس کے علاوہ آپ کو اپنے بینک کی آپلیکیشن کے اندر بھی یہ آپشن دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آیا تو آپ نے بینک کی ہیلپ لین پہ کال کریں ان سے آپ اپنا آئی بی این نمبر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ جیز کیش کے ذریعے اپنا پینئر اکاؤنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا بینک نیم اکاؤنٹ ہولڈر نیم اور آپ کا آئی بی این نمبر پہلے سے سلیکٹ ہوگا اس کو آپ چین نہیں کر سکتے آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ آٹومیٹکلی لنک ہو جاتا ہے آپ کے پینئر اکاؤنٹ کے ساتھ نیچے آپ نے آئی جی ٹائپ چوز کرنی ہے سین آئی سی پاسپورٹ یا پھر ایس این آئی سی آپ چوز کر سکتے ہیں سین آئی سی آپ کا اردو والا آئی دی کارڈ جو پہلے بنتے تھے اب جو نیک کارڈ بن رہے ہیں وہ ایس این آئی سی کلاتے ہیں سمارٹ کارڈ اس کے اوپر چیپ بھی لگی ہوتی ہے نیچے آپ نے سین آئی سی نمبر لکھنا ہے آئی اگری پہ کلک کر کے اور سمیٹ کر دیں گے آپ کی اپلیکشن سمیٹ ہو چکی ہے اور یہ انڈر ریو ہے آپ کو اس کا ای میل بھی آ جائے گا اپلیکشن کو اپروو ہونے میں تین بزنس ڈیز لگ سکتے ہیں آپ کو ای میل آئی ہوگی کہ اپنا ای میل ایڈریس ویریفائی کروائیں اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے ویریفائی میل پہ کلک کرنا ہے آپ کا ای میل ویریفائی ہو جائے گا جب آپ کا پیونیر اکاونٹ اپروو ہو جائے گا تو آپ کو اس طرح کی ای میل آ جائے گی آپ نے اپنے اکاونٹ کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا ایک کوڈ ملے گا آپ نے اس کوڈ کو کوپی کر کے یا اس کا سکرین شوٹ لے کے رکھ لینا ہے اوکے پہ کلک کر دیں گے اب جب آپ کا پیونیر کا اکاونٹ اپن ہو جکے ہے یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے یہاں سے آپ نے اپڈیٹ نو پہ کلک کرنا ہے ایک سکیورٹی کو جھاں نے پہلے ایڈ کیا تھا تین آپ نے مزید ایڈ کرنے ہیں اپنی مرضی کا کوسٹن ایڈ کریں گے انہی سے آپ نے جو آنسہ لکھنا ہے اس کو لازمی کسی سیف جگہ پہ لکھ کے رکھ لیں یہاں سے آپ نے چینج پہ کلک کرنا ہے آپ کے فون نمبر کے اوپر کوڈ آئے گا آپ نے یہاں پہ code لگا کے اور submit پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے done پہ کلک کردینا ہے guys let's go پہ کلک کرنا ہے اب یہ آپ کا اکاؤنٹ تو بن گیا ہے لیکن آپ نے کچھ verification کروانی ہے یہاں سے آپ نے اپنے نام پہ کلک کر کے اور setting پہ کلک کرنا ہے verification center پہ کلک کریں گے یہاں اپنے visual identity verification کروانی ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہاں سے check mark پہ کلک کر کے continue کر دینا ہے اگر تو آپ کے لیپٹاہ کیاوری اور ٹیمبر اچھا ہے کیوار کوڈ آجائے گا اس کو آپ نے اپنے موبائل کی کیمرے سے سکین کر لینا ہے سکین کرنے کے بعد آپ سامنے سا کہ ونڈو اپن ہو جائے گی آپ کا آئیڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہاں سے سٹارٹ پر کلک کر دیں گے پکچر لینے کے لیے آپ نے یہاں سے کیمرے کو علاو کر دینا ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو لائٹنگ ابو اچھی ہونی چاہیے آئیڈی کارڈ کے اوپر کس طرح کا کوئی ریفلیکشن نہ ہو آئیڈی کارڈ کے اوپنے ہاتھ نہیں رکھنا اس کے علاوہ آپ کا آئیڈی کارڈ بلر بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں سے کانٹینو پر کلک کر دیں گے یہاں آپ کا کرنٹری لکھا ہوا ہے اس کو آپ سلیٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے کرنٹری میں کون کون سے ڈاکومنٹ ایکسیپٹ کی جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ اپنے آئیڈی کارڈ سے یا اپنے پاسپورٹ سے اپنی ویڈیول آڈنٹی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں گوٹٹ پر کلک کر دینا ہے آپ کے ممبائل کے کیمرہ اوپن ہو جائے گا آپ نے فرانٹ سائیڈ کو سکین کرنا ہے اس کے بعد اپنے آئیڈی کارڈ کی بیک سائیڈ کو سکین کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پکچر ٹھیک نہیں بنی تو آپ یہاں سے ری ٹیپ پر کلک کر کے دوبارہ سے سکین کر سکتے ہیں کانٹینو پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی سیلفی لینی ہے میشور کرنا ہے کہ لائٹنگ اچھی ہو آپ کا فیس کلیر ہو آپ کے چہرے پر گلاسز یا ماسک نہیں ہونا چاہیے یہاں سے کانٹینو پر کلک کر دیں گے آپ نے اپنے فیس کو اس آول شیپ کے اندر لے کے آنا ہے جب یہ سرکل گرین ہو جائے گا تو آپ کی سیلفی آٹومیٹیکلی کیپچر ہو جائے گی سکسیسفولی ویریفیکیشن کے بعد آپ کو اس طرح کی وینڈو شو ہو جائے گی ایک بینک اکاؤنٹ اپنے شروع میں اٹیش کر دیا تھا اگر آپ نے مزید بینک اکاؤنٹ اٹیش کرنے ہو تو جہاں سے منج پر کلک کرنا ہے بینک اکاؤنٹ فار ویڈرال پر کلک کریں گے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پندرہ بینک اکاؤنٹ اٹیش کر سکتے ہیں ایڈ اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ بینک کی ڈیٹیلز کو ایڈ کریں گے جہاں پر آپ کا بینک اکاؤنٹ اٹیش ہو جائے گا پینئر اکاؤنٹ کرتے ہوئے آپ نے جو بینک اکاؤنٹ ایڈ کیا تھا اس کے لیے آپ سے ویریفیکیشن کی آسکتی ہے کہ یہ واقعی ہی اسی بندے کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو اس طرح کی ایمیل آسکتی ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے گو ٹو ویریفیکیشن سینٹر پر کلک کریں گے اکاؤنٹ کو لوگ ان کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی وینڈر شو جائے گی یہاں سے آپ نے ایگری پر کلک کر دینا ہے ایکسیٹ پر کلک کر کے آپ نے لیٹس گو پر کلک کرنا ہے یہاں آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل شو جائے گی آپ نے یہاں سے سبمیٹ پر کلک کرنا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر دو ٹرازیکشن آئی ہوں گی آپ نے دونوں ٹرازیکشن کی اماؤنٹ یہاں پر ایڈ کرنی ہے 0.0 something اس طرح کی اماؤنٹ ہو سکتی ہے ویریفائی پر کلک کر دیں گے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا پر کلک کریں گے آپ کے فون نمبر کے اوپر کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ جہاں پر لگا دینا ہے سمیٹ پر کلک کر کے یہاں سے continue to پینیر پر کلک کریں گے آپ سامنے پینیر کی سائن اپ والی ونڈو اپنے جائے گی آپ نے سائن اپ نہیں کرنا آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ کر لیا ہے تو آپ نے کلک ہیر پر کلک کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان کریں گے تو یہ آپ کا پینیر اکاؤنٹ آپ کی فائیوری کے ساتھ اٹیج ہو چکا ہے آپ کو اس کی ایک ای میل بھی آ جائے گی فائیوری سے اپنی پیمنٹ کو ویڈروہ کرنے کے لیے یہاں سے آپ نے مائی بزنس پر کلک کر کے ارننگ پر کلک کرنا ہے ویڈروہ بیلنس پر کلک کریں گے پینیر اکاؤنٹ آلیڈی سیلیکٹ ہوگا یہاں سے آپ نے کنفرم این ویڈروہ پر کلک کر دینا ہے تو یہ پیمنٹ تین بزنس ڈیز کے اندر آپ کے پینیر اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی پینیر سے اس پیمنٹ کو اپنی لوکل بینک اکاؤنٹ کے اندر کس طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا اپنے پینیر کو اپور کے ساتھ ٹیج کرنے کے لیے یہاں سے اپنے پروفائل آئیکن پر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کر کے یہاں سے گیٹ پیڈ پر کلک کریں گے اپور کے اندر آپ اپنے ڈریکٹ پاکستانی لوکل بینک کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہے تو اپنے پینیر اکاؤنٹ کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں پینیر اکاؤنٹ کے سامنے یہاں سے سیٹر پر کلک کرنا ہے آپ کے فون نمبر کے پر کوڈ آئے گا یہاں سے اپنے سینٹ پر کلک کرنا ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد ویریفائی کرنا ہے اگین پینیر کی سائن اپ والے وینڈو اپنے ہو جائے گی آپ نے سائن اپ نہیں کرنا یہاں سے آپ نے کلک ہیر پر کلک کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے تو آپ کا پینیر اکاؤنٹ آپ کے اپور اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اپور سے پیمنٹ ویڈروہ کرنے کے لیے مینج فائنینسیز پر کلک کر کے فائنینشل اوورویو پر کلک کریں گے یہاں سب اپنی پیمنٹ کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں جب آپ کو پیمنٹ اویلیبل کے اندر شو ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے get paid now پر کلک کرنا ہے withdrawal method پر کلک کر کے یہ نیچے آپ نے amount choose کر لینی ہے get paid now پر کلک کرنا ہے password enter کریں گے تو آپ کی پیمنٹ اپور سے پیونیر کے اندر transfer ہو جائے گی اگر آپ نے کسی کلائنٹ سے direct payment اپنے پیونیر اکاؤنٹ کے اندر منگوانی ہو تو یہاں سے get paid پر کلک کریں گے request payment پر کلک کریں گے first option پر کلک کریں گے by billing them directly یہاں سے آپ نے other business پر کلک کرنا ہے نیچے آپ نے category choose کر لینی ہے جس category کے اندر آپ کام کر رہے ہیں provide details پر کلک کریں گے یہاں سے آپ چیک کر ساتھ ہے کہ ہم نے باقی verification کروا دی ہے آپ نے یہاں سے business profile کو submit کرنا ہے submit کے button پر کلک کریں گے یہاں آپ نے اپنے business کے والے سے بتانا ہے اپنی main category choose کریں گے اور نیچے sub category choose کرنی ہے یہاں آپ نے doing business as name لکھنا ہے تو آپ نے اپنا cnc والا نام یہاں پر دوبارہ لکھنا ہے نیچے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا business کی طرح سے operate کرتا ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ I am a freelancer at fiverr and providing graphic design services آپ لوگ اپنے حساب سے یہاں پر بتا سکتے ہیں نیچے آپ نے اپنی freelancing profile کا link add کرنا ہے اگر آپ کی freelancing profile نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے facebook page کا link یہاں پر add کر سکتے ہیں یا اپنی website کا یا store کرنے کی یہاں پر add کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنی fiverr profile کا link add کر دیا ہے یہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو link add کیا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا relation ہے تو میں نے first option پر click کیا ہے کیونکہ میرا account اس website کے اوپر بنا ہوا ہے آپ نے اپنے حساب سے choose کرنا ہے اگر آپ کی اس کے علاوہ کہ اور website تو یہاں پر yes پر click کر اپنی website add کریں گے otherwise آپ no پر click کر کے اس کو submit کر دیں جب یہ approve ہو جائے گا تو آپ کو اس کی email بھی آ جائے گی اب اپنا یہاں سے request payment پر click کرنا ہے آپ کو اس طرح ونڈو شو ہو جائے گی جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے client سے payment کی request کر سکتے ہیں request payment پر click کریں گے یہ جو ہم نے process کیا ہے یہ آپ کو صرف first time ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ جب بھی request payment پر click کریں گے تو اس سے آگے آپ کو ونڈو شو ہوگی یاد رکھیں اس process کے لیے client کا paynear account ہونا ضروری نہیں ہے وہ کسی بھی method کے ذریعے آپ کو pay کر سکتا ہے اگر آپ first time payment بھوا رہے ہیں تو یہاں سے اپنے add a new pair پر click کرنا ہے اگر آپ کسی company سے payment بھوانا چاہتے ہیں تو آپ نے company پر click کر کے اس کی detail جہاں پر add کرنی ہے اگر آپ کے client کی کوئی company نہیں ہے وہ ایک individual بندہ ہے تو آپ نے individual پر click کر کے اپنے client کی details add کرنی ہے first name last name client کا email address نیچے اس کا country اور دین اپنے next پر click کرنا ہے یہاں اپنے payment کی details add کرنی ہے کتنے payment آپ request کرنا چاہتے ہیں currency کونسی ہوگی description کے ادھر آپ بتائیں گے کہ اپنے کون سا کام کیا ہے جس کی آپ کو payment چاہیے یہ جو آپ request send کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کی کوئی expiry date کرنی ہے تو وہ بھی choose کر سکتے ہیں اپنا account choose کریں گے next پر click کرنا ہے یہاں پہ اپنے کام کی invoice add کر سکتے ہیں اگر آپ نے invoice نہیں بنائی ہوئی تو آپ invoice کے بغیر بھی payment send کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ invoice لازمی create کریں اس سے آپ کی payment میں delay نہیں آئے گا آپ online بھی invoice generate کر سکتے ہیں یہاں سے create professional invoice پر click کریں اپنا account بھی create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے continue as a guest پر بھی click کر سکتے ہیں invoice کی details add کریں گے invoice کو اپنا download کر لینا ہے اور جہاں پہ آکے اس کو upload کر دینا ہے request payment پر click کریں گے تو آپ کی payment کی request send ہو جائے گی یہاں سے payment request send پر click کر کر کے اپنی request track کر سکتے ہیں کہ آپ کے client نے آپ کو payment کر دی ہے یا نہیں کی جب آپ کے payment account کے اندر payment آ جائے گی تو اس کو local bank میں transfer کرنے کے لیے آپ نے اس currency کے اوپر click کرنا ہے یہاں سے withdraw پر click کریں گے آپ instant withdraw بھی کر سکتے ہیں اگر چاہے تو payment کو schedule بھی کر سکتے ہیں کسی اور date کے لیے اس کے علاوہ آپ یہ بھی select کر سکتے ہیں کہ جب exchange rate اتنا ہو جائے گا تو آپ کے پیسے automatically withdraw ہو جائیں میں نے first option پر click کیا ہے withdraw now اپنی currency choose کریں گے جس bank میں transfer کرنا ہے وہ bank یہاں سے choose کر لیں گے نیچے اپنے amount choose کرنی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کم از کم 150 USD transfer کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اگر چاہیں تو ایک ڈالر بھی withdraw کر سکتے ہیں جب آپ USD کے اندر اپنی amount لکھیں گے تو آگے آپ کو PQR کے اندر automatically amount ہو جائے گی اور نیچے آپ کو conversion rate بھی ہو جائے گا ریویو پہ کلک کر کے آپ نے تمام دیٹیل کو verify کر لینا ہے then اپنے withdraw پہ کلک کر دینا ہے ایک business day میں یہ amount آپ کے bank account کے اندر transfer ہو جائے گی جب تک یہ video record ہو رہی ہے تو یہ کچھ limits ہیں پینئر کی ویب سائٹ پہ جا کے transfer کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کم as کم limit ہے 150 USD کی ہے تو اگر آپ $1 withdraw کرنا چاہتے ہیں تو آپ پینئر account کو فیصل bank کے ساتھ لنگ کر لینا ہے فیصل bank کی app میں جا کے پہ bank account کی details چاہیے جس کے اندر payment مغوا سکیں تو یہ manage پہ klik کر کے receiving accounts پہ klik کرنا get started پہ klik کرنا next پہ klik کریں گے یہ سے آپ choose کھر سکتے ہیں کہ کس کس country bank account کی details چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا فرض کہ ہم USA کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک bank account بن جائے گا USA کے اندر اور آپ اس bank account کی detail مل جائے گی آپ اپنے client کو USA bank account send کر سکتے ہیں اپنے next پہ klik کرنا submit request پہ klik کریں گے اپنے receiving account questionnaire پہ klik کرنا ہے آپ سب category سلیٹ کریں گے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے business کو briefly describe کریں تو میں یہاں پہ اگین وہی چیز لکھ دیا کہ میں freelancer ہوں فائیور کے اوپر میں اپنی graphic design services اپنے clients کو provide کر رہا ہوں اس کے علاوہ اپنے store یا facebook page یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو لنک ایڈ کیے ہے تو میں نے یہاں پہ فائیور کی ویبسائٹ ایڈ کی ہے تو میں نے بتا دیا کہ میں اس ویبسائٹ کے اندر ایک پیج کو manage کرتا ہوں یعنی کہ میرا اس ویبسائٹ کے اندر ایک account بنا ہوا ہے یہ آپ سے average monthly payment کے بارے پوچھ رہے ہیں آپ اگر آپ کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے local bank میں پیسے transfer نہیں کر سکتا بلکہ میں صرف USA کے bank account transaction کر سکتا ہوں تو اپنے client کو USA bank account کی details کر دیں گے اس کو بعد میں آپ اپنے local bank account convert کر سکتے ہیں پینجر کے اندر ایک currency کو currency میں convert بھی کر سکتے ہیں اگر آپ internationally کسی website سے کوئی چیز buy کرنی ہو یا کسی دوسرے currency میں جا کے ATM machine سے پیسے نکالنے ہو تو پینجر card کو order کر سکتے ہیں card کو order کرنے کے لیے کم 100 dollar کی transaction کرنی ہے تب ہی آپ order کر سکتے ہیں یہاں سے اپنے پینجر card پر کلک کرنا ہے order card پر کلک کریں گے اگر آپ صرف online payments کرنی ہے تو virtual card پر کلک کر سکتے ہیں آپ جہاں پر card details مل جائے گی اگر آپ physical card چاہیے جس کے ذریعہ آپ ایٹی ایم سے پیسے نکلوا سکیں اور online transaction بھی کر سکیں تو آپ یہاں سے physical card پر کلک کر سکتے ہیں next پر کلک کریں گے جس currency چوز کریں گے جس currency کے انتر آپ card چاہیے again next پر klik دیں یہاں shipping address چوز کرنا ہے جہاں پر رہتے ہیں جس جگہ پہ card چاہیے next پر کلک کریں shipping method چوز کریں گے پہ دیں جہاں سے order card پر کلک کر دینا ہے اگر آپ پینئر account کے والے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ان کی support سے contact کر سکتے ہیں یہ تھا مکمل process پینئر account کو create کرنے کا